بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام کیا آپ جانتے ہیں کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے اپنا تخت و تاج کیوں چھوڑا واقعہ کربلا کے بعد جب یزید اپنے تخت پر بیٹھا بعد اعزان آپ نے کچھ عرصہ حکمرانی کے بعد اس نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا لوں تاکہ وہ میرے بعد اس تخت کا وارث بن جائے لہٰذا بیمار ہونے کے سبب اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین چنا جسے معاویہ صغیر بھی کہا جاتا ہے مورخین لکھتے ہیں کہ یزید کے پانچ بیٹے تھے اور پندرہ بیٹیاں تھی بہرحال یزید جب اپنے عبرت ناگ انجام کو پہنچا تو اس کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا اپنی مسئلت پر بیٹھتے ہیں اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عز و جل کی حمد و سنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دردہ اسلام بیجا اس کے بعد اس نے کہا کہ اے درباریوں گزرہ غور سے سنو تم جانتے ہو کہ میں یزید کا بیٹا ہوں اور اب مجھے اس تخت پر بٹھا دیا گیا ہے میں اس کا ہرگز اہل نہیں ہوں میں ایسے تخت کا خوشوند ہرگز نہیں ہوں کہ جس کے نیچے اہل بیت اتحار کا خون ہو لہٰذا میں اس تخت پر بیٹھ کر تم پر حکمرانی نہیں کر سکتا اس طرح معاویہ تخت سے فورا اٹھا اور گوشہ نشینی اکتیار کی اسی گوشہ نشینی کی دوران ان کا انتہال ہو گیا تو ناظر کرام دمشق میں واقعہ ان کی قبر پر لگے کتبے پر آج بھی یہ الفاظ تحریر ہیں کہ وہ محبے اہل بیت ہیں اس کے علاوہ دوسری رویت یہ ملتی ہے کہ یزید کے بیٹے نے کہا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا خدا اس منحوز سلطنت کی ویراست سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیاد نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون پر رکھے گئی ہیں یزید اپنے بیٹے کے موہ سے یہ الفاظ سن کا طلب گیا اور شدت رنجو علم سے بستہ پر پاؤں پٹھنے لگا ماؤں سے کچھ دن پہلے یزید کی آنٹیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پار گئے تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا پانی کا کترہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چوبنے لگتا تھا عجیب قبرِ الہی کی مار تھی پانی کے بغیر بھی تلپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا بلاخر اس درت کی شدت سے تلپ ترپ پر اس کے جان نکلی لاش میں ایک ایسی ہورناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا جیسے تیسے اس کو سپوردے خواہ کیا گیا ایک رویت یہ بھی ملتے ہے کہ یزید پلید کی ماؤں کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ ایک رومیوں نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا مگر وہ لڑکی اندرانی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہاب لالیا وہاں کی تھنڈی ہواوں نے یزید کو بدمست کر دیا اس دو شیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیر نابکار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے اس نے تیز خنجر کے بے ترپے وار کر کے چیل پھاٹ کر کے اس کو وہیں پھینک دیا چند روز تک اس کی لاش چیل کموں کی دعوت میں رہی بلاخر ڈونٹتے ہوئے اس کے احالی یعنی نوکو چکر وہاں پہنچے اور گڑا کھول کر اس کی سلی ہوئی لاش کو وہیں دفنا آئی